دوستو اگر آپ بھی ویرات کوہلی اور امیل سدھونی کو پہتر کھلاڑی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ویرات کوہلی کے خطرناک سٹرائک ریٹ والی پاریاں دیکھ کرنا اب تو گاوزکر کے پیروتالے زمین نکلنے لگی ہے اور آخرکار انہوں نے ویرات کے قصیدے پڑھتے ہوئے کیا کچھ کا ان کا بیان آپ کو دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کا کیا ماننا ہے ویرات اور روہد میں پہتر ٹی ٹوینٹی بیٹسمن کون ہے؟ ریچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو ایپیل دوزار چوبیس اپنی چرم سیما پر ہے لیکن ایک ٹیم نے سب کا دھیان اپنی اور اکرشد کر لیا ہے اور کوئی نہیں بلکہ آر سی بی کی ٹیم ہے لیکن باقی سبی ٹیمیں لگ بک پلی اوف میں پہنچنے یا باہر ہونے کی کگار پر ہے لیکن آر سی بی کی ٹیم ایک ایسی ہے جو بیچ میں ہے جو پہنچ بھی سکتی ہے اور لگاتار اس کے لئے جیت رہی ہے میند کر رہی ہے جیت ہو رہا پہلے میچز میں لگاتار ہاری آر سی بی کا سامنا آج پنجاب سے تھا دھرمشالہ کے میدان میں اور دوستو یقین مانیے ویرات کوہلی کی بیٹنگ کچھ ایسی تھی کہ کسی اور کو دیکھنے کا من تک نہیں کی آج ہے دوستو کا شاندار سٹرائک ریٹ 47 گندوں میں ساتھ چوکے 6 چھکے اور پورے کے پورے بانوے رن آتے ہیں انفیکٹ دوستو ان کے علاوہ تیز گندوں میں پچھپندان پاٹی دار نے بھی لگائے تھے جو 6 چھکے 3 چھوکے لگا کر گئے تھے 249 کے سٹرائک ریٹ سے 27 میں 46 گرین بنا گئے اور ٹوٹل بنا 241 کا جو آج سی بھی کے دوارہ اس سیزن کا ہائیس ٹوٹل ہے ان کے لئے دوستو 242 جیز کرنے تھے وہ بھی اس میدان میں جہاں پر ڈیو اب بہت زیادہ تھا ہاں شروعاتی وکٹ زیر چکے تھے لیکن رائلی رسوہو نے 27 میں 61 اور 19 میں 37 سن لگانے کے بعد شاہنک سنگھ نے ایک امید سی جگہ دی کہ وہ جیت سکتے ہیں لیکن لیکن اس امید کو توڑا ویراد کوہلی کی پلاننگ نہیں سیراج کے ساتھ مل کر لوکی وگیوشن کے ساتھ مل کر اور کرن شرما کے ساتھ مل کر نو نے اتنے وکٹ اپنی ٹیم کے لئے نکلوائے دوستو کہ دس وکٹ ان کے ہو چکے تھے سترویں اوبر میں اور آرسی بی نے 60 رن کے انتر سے میچ کو جیتا جس سے کی پوائنٹ سٹیبل میں اب یہ ٹیم اچھل کرنا سیدھا ساتھویں نمبر پر پہنچ گئی ہے اور یہ دوستو پلی آف کی دوڑ میں ابھی بھی موجود ہے کیونکہ 14 انکر بہتر نٹ انڈریٹ کے ساتھ یہ پہنچ سکتے ہیں کیا دوستو پہنچنے کی باتیں ایک طرف لیکن ویراد کوہلی کی ایننگ ایک طرف تھی آرسی بی کی ٹیم نے آج جیت کر واقعی میں اتحاس رچا ہے دوستو لیکن ویراد کا مسئلہ الگ ہے ان کے سٹرائک ریٹ کو لے کر سنیل گوزکر ہمیشہ چڑ جاتے ہیں اور ان کو خری کھوٹی سناتے ہیں لیکن آج لیکن دوستو ویراد کوہلی کی بلے بازی ان کے سٹرائک ریٹ کو ہمیشہ کوشنے والے سنیل گوزکر بھی نہ اب تو ویراد کے فین بن گئے ہیں لگاتار ان کا خطرناک سٹرائک ریٹ دیکھ کر اب گوزکر صاحب نے ویراد کے اس لگ بگ شتک جیسی اننگ پر کیا کچھ کہے وہ آپ کو سننا چاہیے آپ کا بتائے دوستو کہ سنیل گوزکر نے ویراد کے نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ویراد کولی نے میری باتوں کو زیادہ ہی سیریسی لے لیا ہے چلی اچھا ہی ہے ٹی ٹوین ٹی میں ان کی فارم تو اچھی تھی ہی ساتھ ہی ساتھ اب ان کا شرائی گریٹ بھی سرچار کر بول رہا ہے اور اس سے زیادہ بہتر کیا ہو سکتا ہے ہارسی بی کی ٹیم کے لیے بھارتی ٹیم کے لیے اور سب ہی فینس کے لیے جو انہیں وشکپ میں ایسے ہی کھیلتا دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں مجھے ویکتگت طور پر ویراد کولی سے بہتر ملے باز آج کی صدی میں کوئی نہیں لگتا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ویراد کولی کا سرائی گریٹ ان کا دشمن بن رہا تھا تو چلیے میرے گستے سے ہی میرے تیکھے پول سے ہی سہی لیکن اگر ویراد کو اس سے فائدہ ہوا ہے اور وہ ایسی شاندار ریننگ کھیلیں گے تو ہم ہی سب سے پہلے کھڑے ہو کر ان کے لیے تالیاں بھی بھجائیں گے آج وہ تالیاں ڈیزارف کرتے ہیں تو تالیاں بھجیں گی اور رکیں گی بھی نہیں دوسرہ ویراد کولی کا سرائی گریٹ دیکھ کر لگتا ہے کہ گہوازکر بھی لائن پہ آ چکے ہیں اب تک تو یہ ویراد کو پوری طریقے سے کرٹیسائز کرتے تھے موقع ملتے ہی چھوڑتے رہی تھے لیکن اب ویراد کے گنگان گا رہے ہیں ویسے آپ سبھی ویراد کی پاری کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر بتائیے گا اور سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے والد دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے آئی پیل کے 58 میچ سماپت ہو چکے ہیں جس کے بعد اب آئی پیل کے پلی آف کی ریس کی دوڑ بھی روچک ہو چکی ہے حالانکہ ابھی تک کوئی بھی آئی پیل کے پلی آف میں پہنچنے والی ٹیم نہیں بن پائی ہے لیکن اس بیچ دو ٹیم آئی پیل کی ریس سے باہر ہو چکی ہیں جس میں ممبئی اور پنجاب کی ٹیم نے ہار کے بعد اپنا زفر آدھکاری گروپ سے سماپت کر لیا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے حال ہی میں پنجاب اور بینگلور کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں پنجاب کی ٹیم کو بینگلور میں ساٹھ رن سے ہرا دیا اس میچ میں پنجاب کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرتے ہوئے بینگلور کی ٹیم کو دو سو اکتالیس رن سات وکٹ کے نقصان پر روکا اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے پنجاب کی ٹیم ایک سو اکیاسی رن سترہ اوور میں بنا پائی ایسے میں بینگلور کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد ہر کوئی ان کی تعریف کر رہا ہے لیکن اس بیچ اب بابا باگیشور نے بڑا کھلاسہ کر دیا ہے جس میں بابا باگیشور دھام کے نام سے پرسدی پنڈیت دریندر شاستری نے آئی بیل کے پلی آف کو لے کر کھلاسہ کر دیا ہے اس بیچ انہوں نے بتایا ہے کہ آئی بیل کے پلی آف میں چار ٹیم پہنچنے والی ہیں جس میں راجستان اور کولکاتا کی ٹیم سب سے پہلے پہنچے گی جو صاف طور پر دکھائی بھی دے رہا ہے کیونکہ کولکاتا کی ٹیم سب سے اوپر سولہ انک کے ساتھ موجود ہے اور راجستان کی ٹیم دوسرے نمبر پر سولہ انک کے ساتھ موجود ہے اور دونوں کے تین تین میچ بچے ہیں ایسے میں ایک میچ میں جیت درج کرنے کے ساتھ ان دونوں کی جگہ پکی ہو جائے گی تو دوسری طرف سے تیسرے نمبر پر ہیدر آباد کی ٹیم کا نام سامنے آیا ہے جنہوں نے چودہ انکھ حاصل کیے ہیں ایسے میں اب ان کا دونوں میچ میں جیت درج کرنی ہے اور ایک میچ میں جیت درج کرنے کے ساتھ ان کا بھی نام کنفرم ہو جائے گا اور ان کے تین میچ باقی ہیں ایسے میں چیننے کی ٹیم دو میچ میں جیت درج کرنے کے ساتھ پلی آف میں اپنی جگہہ قائم کر سکتی ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس بار آئی پی ایل کے پلی آف میں کون سی چار ٹیم پہنچتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو بینگلور اور پنجاب کے بیچ پنجاب کے گھریلو میدان پر آج رومانشک میچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں بینگلور کی ٹیم کو ساٹھ رن سے جیت مل گئی اس میچ میں بینگلور کی ٹیم نے ٹاؤز ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دو سو اکتالیس رن ساتھ وکٹ کے نقصان پر بیس اوور میں بنائے اور اس کا بچاف کرتے ہوئے پنجاب کی ٹیم کو سترہ اوور میں ایک سو اکیاسی رن پر آل آؤٹ کر دیا اور میچ کو اپنے نام کیا جہاں پر بینگلور کی ٹیم کی طرف سے ورات کوہلی نے سروادھک بانوے رن کا یوگدان دیا تو وہیں رجت پارٹیدار نے پچپن اور گرین نے چھالیس رن کی پاری کھیلی تو وہیں گینبازی میں محمد سراج نے سروادھک تین وکٹ لیے تو دوسری طرف سے پنجاب کی ٹیم کے لیے رائلی روسوں نے سروادھک اکسٹھ رن کا یوگدان دیا تو وہیں گینبازی میں ہرشل پٹیل نے تین وکٹ لیے ایسے میں بینگلور کی ٹیم کی جیت کے بعد بینگلور کے کپتان فاف ڈپلیسز کا دل جیت لینے والا بیان سامنے آیا ہے جس میں کپتان فاف ڈپلیسز نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کو اس میچ کے اندر ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں اس میچ کے اندر بینگلور کی ٹیم کی طرف سے سبھی کھلاڑیوں نے کافی زیادہ بہتر پردرشن کیا ہے آج کے دن بینگلور کی ٹیم کی طرف سے سبھی بلے باز اور گیند باز بہتر پردرشن کرتے ہوئے دکھائے دیئے ہیں جس کے چلتے آج ہماری ٹیم کو جیت مل گئی ہے ہماری ٹیم کے پاس کافی زیادہ بہترین کھلاڑی موجود ہیں لیکن آج جس پرکار سے ہماری ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں نے ایک ساتھ مل کر بہتر پردرشن کیا ہے اس کے کارن ویرودی ٹیم کو اچانک سے دکت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس میچ میں ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں نے بہتر پردرشن کرتے ہوئے سبھی کو بتا دیا ہے کہ ہماری بینگلور کی ٹیم کو کمزور سمجھنے کی آوشکتہ نہیں ہے کیونکہ یہ ٹیم اب جیت کے رت پر سوار ہے جس کو روک پانا کسی بھی ٹیم کے لیے آسان کار رہے بلکل بھی دکھائی نہیں دینے والا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کے لیے اس میچ کے اندر کوئی بھی کھلاڑی ایسا نہیں تھا جس نے آج کے دن بہتر پردرشن نہ کیا ہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میچ کی طرح اگر ہماری ٹیم کے سبھی کھلاڑی آگے بھی بہتر پردرشن کرتے ہوئے دکھائی دیئے تو ہماری ٹیم کو پلی آف میں پہنچنے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا اور اگر ہماری ٹیم پلی آف میں پہنچ گئی تو ہماری ٹیم کے سامنے کسی کا بھی بہتر پردرشن دیکھنے کو نہیں ملے گا اور ہماری ٹیم بہتر پردرشن کرتے ہوئے اس بار فائنل میں پہنچ کر چیمپئن بھی بن جائے گی اس کے علاوہ انہوں نے انت میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں میرے انسار جیت کے اصلی ہیرو ویرات کھولی ہیں جنہوں نے ٹیم کو بہتر طریقے سے سمحالنے کے ساتھ انت تک کھڑے رہ کر ٹیم کو جیت دلانے کا کار رکھیا ہے ساتھ میں گینبازی میں سب ہی گینبازوں نے بہتر صحیحوں کیا جس کے چلتے آج ہماری ٹیم کو شاندار طریقے سے ایک بڑی جیت بھی مل چکی ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں بینگلور کی ٹیم کی جیت کے اصلی ہیرو کون رہے ہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو آئی پیل کا سب سے زبردست مقابلہ دھرمشالہ کے میدان پر رائل چلنجر بینگلور اور پنجاب کنگ کے بیچ کھیلا گیا اس مقابلے میں پنجاب کنگ نے ٹوس جیت کر پہلے بینگلور کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنتریت کیا وہیں پنجاب نے پہلے گینبازی کرنے کا فیصلہ کیا بینگلور کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر ویرات کوہلی کے ساتھ کپتان فاف ڈپلیسز آئے وہیں پنجاب کی طرف سے پہلا اوور لے کر آئے ودوت کرف اپا ان کا سواگت ڈپلیسز نے پانچوی اور انتیم گیند پر شاندار دو چوکے لگا کر اپنی ٹیم کے سکور کو پہلے اوور میں ہی گیارہ رنوں تک پہنچا دیا وہیں پنجاب کی طرف سے دوسرا اوور لے کر آئے ارشدیب سنگھ بہترین گیندازی کا نظارہ دکھا رہے تھے لیکن تب ہی اوور کی پانچوی گیند پر ویرات کوہلی نے شاندار چوکہ لگا کر ان کا سواگت کیا اور اپنی ٹیم کے سکور کو دو اوور میں انیس رنوں تک پہنچا دیا پنجاب کی طرف سے تیسرا اوور لے کر آئے ایک بار پھر ودوت کرف اپا اور آتے ہی انہوں نے اپنے اوور کی دوسری گیند پر کپتان ڈپلیسز کو پویلین کا راستہ دکھا کر اپنی ٹیم کو پہلی سفلتہ دلا دی بینگلور کو انیس رنوں کے سکور پر پہلا جھٹکہ لگ گیا لیکن ویرات کوہلی ابھی بھی میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب نئے بلے باز ویل جک آ چکے تھے اس اوور میں بینگلور کے بلے بازوں نے کیول ایک رن بنا پائے اور بینگلور کا سکور تین اوور میں کیول بیس رن بن پایا باولنگ سپل میں بدلاف کرتے ہوئے ٹیم کے کپتان سیم کرن نے چوتھا اوور خود لے کر آئے ان کا سواگت ویرات کوہلی نے دوسری گیند پر شاندار چوکہ لگا کر کیا اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا وہیں اوور کی چوتھی گیند پر ویل جک نے بھی اپنے بلے کا موں کھولتے ہوئے شاندار چوکہ جڑ دیا اس کے بعد بھی وہ رکے نہیں پانچوی گیند پر انہوں نے خطرناک انداز میں چھکہ جڑ کر اس اوور سے دونوں بلے بازوں نے مل کر سولہ رن بٹور لیے